دانشمن ملکہ میں بہت شرمندہ ہوں میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر پا رہا لیلہ کہتی ہے اببہ میں بہت خوش ہوں آپ جو کچھ بھی مشکو دے رہے ہیں وہ میرے لئے کافی ہے اس رات پوری رات بڑا آدمی سو نہیں پاتا اور کچھ سوچتا رہتا ہے اور اگلے دن صبحی صبح بڑا آدمی بادشاہ کے محل جاتا ہے اور بادشاہ جاگے جھک کر سلام پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے بادشاہ سلام میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میری کچھ مدد کر سکیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ سونے کے سکے ادھار دے دیں تاکہ میں اپنا گزر بسر کرنے کے لئے کوئی بہتر روزگار حاصل کر سکوں بادشاہ پہلے بھوڑے کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کے بات کرنے کا انداز آپ کے پہناوے سے بلکل مطابقت نہیں رکھتا آپ کا ہر یا کسی مفلس انسان کی طرح آئیں لیکن آپ کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے بورا کہتا ہے دراصل میری بیٹی پڑھی لکھی اور دانشمن لڑکی ہے اور بات کرنے کا سلیکہ اس نے ہی مجھے سکھایا ہے بادشاہ کہتا ہے اگر تمہاری بیٹی اتنی ہی دانشمند اور سلیکہ شوار ہے تو یہ ابلہو انڈے لے کر جاؤ اور اس سے کہو کہ ان انڈوں میں اسے چھوزے نکال کر دکھائے اگر تمہاری بیٹی کامیاب ہوئی اس کام میں تو تم انام کے حق دار ہوگے بورا آدمی ابلہو انڈے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور بادشاہ نے جو کچھ کہا وہ سب اس کو بتاتا ہے لیلہ پورا دن بیٹھ کر اس سوال کا جواب سوچتی ہے اگلے دن لیلہ اپنے والد کو ابلہوے بیش دیتی ہے اور کہتی ہے جس راستے سے بادشاہ کا گزر ہو اس راستے پہ بادشاہ کو آتا دیکھ کر بیش زمین پر پھیک کر کہیے گا اے ابلہوے بیج مجھ کو بہترین فصل دو اب بورا بلکل ویسے ہی کرتا ہے جیسا اس کی بیٹی نے کہا ہوتا ہے بادشاہ بورے کو آواز لگا کے پوچھتے بڑے میاں بھلا ان ابلہوے بیجوں میں سے فصل کیسے تیار ہوگی بورا آدمی کہتا ہے حضور اعلیٰ بلکل ایسے ہی جیسے ابلے انڈوں سے چھوزے تیار ہوں گے بادشاہ کو بورے کی بات پر بہت ہسی آتی ہے اور بادشاہ کہتا ہے یقینا یہ جواب تمہاری بیٹی نے دیا ہے بورا کہتا ہے جی بلکل حضور وہ بہت دانش مند ہے بادشاہ کچھ سوچتا ہے اور کچھ گندم کی جھاڑیاں بورے کو دی جاتی ہیں اور بادشاہ کہتا ہے اپنی بیٹی سے کہو ان جھاڑیوں سے پانی کا جہاز اور جہاز میں استعمال ہونے والا سارا سمان تیار کرے بورا گھر آ کر اپنی بیٹی کو بادشاہ کا اگلا سوال بھی بتاتا ہے اور لیلہ اپنے والد کو تسلی دیتی ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں اگرے روز لیلہ اپنے والد کو ایک لکڑی کا ٹکڑا دیتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ سلامت سے کہیے کہ وہ اس لکڑی کے ٹکڑے سے لکڑی کا چرخہ بنا کر دے دیں تاکہ ہم پانی کے جہاز کے پردے سی سکیں بورا آدمی بادشاہ کے پاس لکڑی کا ٹکڑا لے جاتا ہے اور اس سے ویسے ہی کہتا ہے جیسا لیلہ نے سمجھایا ہوتا ہے اور بورے کی اس بات پر بادشاہ کو بہت ہسی آتی ہے اور کہتا ہے بھلا اس لکڑی کی ٹکڑے سے کیسے چرخہ بن سکتا ہے بورا کہتا ہے بلکل ویسے ہی آ لے جا جیسے گندم کی جھاڑیوں سے پانی کا جہاز تیار ہو سکتا ہے بادشاہ کو بورے کی بات پر بہت ہسی آتی ہے تو کہتا ہے بھائی واہ تمہاری بیٹی واقعی بہت دانش مند ہے لیکن بادشاہ حمد نہیں ہارتا اور اب ایک پیالہ بھوڑے کو دیتا ہے اور کہتا ہے اس پیالے کو لے کر جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہو کہ سمندر کا سارا پانی نکال لو یا تک کہ زمین نظر آنے لگے بھوڑا آدمی سر پکڑے اپنی بیٹی کے پاس بادشاہ کا اگلا سوال لے کر آتا ہے لیلہ اپنے اپاپ کو تسلی دیتی ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں اور اگلے روز بادشاہ کے پاس خود جاتی ہے اور بادشاہ کو سلام پیش کرنے کے بعد اپنا تعرف کراتی ہے اور بادشاہ سے کہتی ہے بادشاہ سلامن اگر آپ تمام آپ شاروں اور دریاؤں کو روک دیں کہ وہ سمندر میں شامل نہ ہوں تو سمندر کو خالی کرنا میرے لئے آسان ہو جائے گا ایک بار پھر بادشاہ کو لا جواب کر دیتی ہے لیلہ بادشاہ لیلہ کے جواب اور دانش مندی سے تو پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے اور اب اس کو دیکھنے کے بعد فوراں لیلہ کو شادی کی پیشکش کرتے ہیں لیلہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہتی ہے بادشاہ سلامن مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں لیکن میری ایک شرط ہے بادشاہ کہتی ہے کہیے آپ کی کیا شرط ہے لیلہ کہتی ہے میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ غصے میں اکثر غلط فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کا نقصان آپ کے اپنوں کو بھی ہوتا ہے اس سے میں چاہتی ہوں کہ کبھی بھی اگر آپ کو میری کسی بات پر غصہ آیا اور آپ نے مجھ کو محل چھوڑنے کے لئے کہا تو مجھے محل سے میری سب سے پسندیدہ اور میرے دل کے خریب جو چیز بھی ہوگی وہ لے جانے کی اجازت ہوگی بادشاہ غلیلہ کے اس بات پر ہسی آتی ہے اور وہ فوراں یہ شرط مان لیتا ہے اور دونوں کی شادی بہت دھوم دام سے ہوتی ہے بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بہت خوشحال اور محبت بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے ایک روز بادشاہ اپنے درباریوں اور خان ساماؤں پر بیجا غصہ کر رہا ہوتا ہے اور ملکہ لیلہ بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے آپ اتنا غصہ نہ کیا کریں یہ سب نوکر بہت غریب ہیں اور ہم کو ان کی احلک سکتی ہے بادشاہ کو ملکہ پر بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے آپ اور آپ کی نصیتیں بس کرو اور میرے محل سے ہمیشہ کے لئے چلی جاؤ ملکہ لیلہ کہتی ہے ٹھیک ہے بادشاہ میں چلی جاؤں گی لیکن کیا ایک آخری مشروب ہم ساتھ پی سکتے ہیں بادشاہ لیلہ کی بات پر راضی ہوتا ہے اور ملکہ لیلہ بادشاہ کو مشروب میں بہوشی کی دوہ ملا کر دیتی ہے اور بادشاہ بہوش ہو جاتا ہے اور جب بادشاہ کی آنکھ کھلتی ہے تو بادشاہ لیلہ کی جھوپڑی میں ہوتا ہے اور بادشاہ غصہ سے کہتا ہے یہ آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں ملکہ لیلہ کہتی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے شادی آپ سے اس شرط پر کی تھی کہ اگر آپ کبھی مجھے محل سے نکال دیں تو مجھے اپنی من پسند اور دل کے خریب چیز محل سے لے جانے کی اجازت ہوگی اور میرے دل کے خریب آپ سے زیادہ کوئی نہیں بادشاہ سنا مند بادشاہ ایک لمحے کو لیلہ کی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے اور لیلہ سے معافی مانگتا ہے اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہے اور لیلہ کو پوری شان و شوقت کے ساتھ واپس محل میں لے کر آتا ہے اور اس دن کے بعد پادشاہ اور لیلہ کی محبت کی مثال دی جانے لگے جی ہاں ہماری اقل مندی اور حاضر جوابی بہت ساری مشکلوں اور پریشانیوں سے ہمیں باہر بہ آسانی نکال سکتی ہے لہذا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور دانش مندی سے کہجئے تینکس و لیلہ کی لائے شیئے شیئے شیئے